اس میں تو یہ بھی برڈن کر دیا اس میں لکھ دیا ہے کہ آٹھ سیر گیہوں میں ایک لاکھ سنکھا ہو جاتی ہے سب پران کے پچاس نمبر کے سلوک میں ایسا لکھا ہے تو یہی بات ماننے گنتی کا جھگڑی ہی ختم ہو گیا ہے بالکل یہ جمعیداری مہدیب کی ہے پچھتر ہزار رہ جائیں گے تو ایک لاکھ اور زیادہ ہو جائیں گے تو بڑی یہی بات ہے اس پس لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ آٹھ سیر کلو سے سیر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے آٹھ سیر گیہوں کی سنکھا گیہوں کے دانوں کی سنکھا ایک لاکھ ہو جاتی ہے تو آٹھ سیر گیہوں تھوڑا آٹھ کلو سے زیادہ اس میں ڈال لیجئے جیسے تولہ ہے وہ دس گرام کا نہیں ہوتا ہے تولہ بارے گرام کا ہوتا ہے اسی پرکار سے کلو میں ہجار گرام نہیں ہجار گرام سے زیادہ ہوتا ہے بجرگوں کو پوچھ لینا انہوں کو سب کو پائی آنا یہ سب انہیں سیرہ بغیرہ سب پتہ ہوتا ہے آٹھ سیرہ اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ آٹھ سیر کی جگہ پر ایک سیر اور زیادہ لے لیجئے آٹھ کلو کی جگہ پر ایک سوا کلو اور زیادہ ڈال لیجئے تو وہ سوا تو وہ پورا سیرہ ہو جائے گا اور پھر یہ ایک لاکھ گیوں کے دانے بھگوان سب کے اوپر چڑھ جائیں گے تو اس میں بھگوان سویم بھگوان مہادیو کہتے ہیں ایک لاکھ گیوں کوئی میری سب کے اوپر چڑھا کر کے میرا ارچن کرتا ہے اس کے گھر میں سنتتی کی بھردی ہوتی ہے پریوار کی بھردی ہوتی ہے اس میں کوئی سنسے والی بات نہیں ہے یہ بات رہی گے ہوں کی ایک میں نے پچھلے دنوں میں ایک بیڈیو ڈالی تھی مونگ کے دانوں کے اوپر یہاں لکھائے مونگ کے دوارہ پوزن کرنے سے سب جی اتم سکھ پردان کر دیتے ہیں اتم تو آپ مونگ کے دوارہ بھی بھگوان سب کی پوزہ کر سکتے ہیں اس میں بڑھن کیا گا یہ کرنے کے بعد گیارہ برہمانوں کو بھوجن جرور کرائیے یہ انشتہان تب پورا ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد میں گیارہ برہمانوں کو بھوجن کرائیں لکھائے برہماناشا تتھا بھوجیا رودر شنکھا پرمانتا اب اس میں گیارہ نہیں لکھائے اس میں لکھائے رودر شنکھا پرمانتا تو رودروں کی سنکھیا کتنی ہے بس یہی تو بیاکرن پڑھنے کا آنند ہے تب ہی کتھا آگے بڑھے گی بینا بیاکرن کے کتھا میں کچھ بھی آنند نہیں ہے اس میں لکھ دیا ہے برہماناشتتہ بھوجیا رودر شنکھا پرمانتا یہ کرنے کے بعد برہمانوں کا بھوجن ہونا چاہیے کتنے برہمانوں کا بھوجن ہونا چاہیے رودر شنکھا پرمانتا رودروں کی شنکھا کتنی ہے رودروں کی شنکھا ہے ایک آدس رودر ہیں گیارے رودر ہیں تو یہ گرند کہتا ہے کہ گیارے برہمانوں کو بھوجن کرائیے ایک آدس برامن کو سنکر جی کا کوئی بھی انشطان ہے اس میں بیدھان گیارے برامنوں کو ہی جمانے کا ہے کیونکہ ردروں کی شنکھیا ایک آدس ہے تو گیارے برامنوں کو آپ بھوجن کرا دیں اور بھگوان شیو کی کرپا دھرم ارت کام کی بردی ہوگی موکش ملے گا اس میں کوئی سنسے بالی اس میں بات نہیں ہے ورڈن کیا گیا ہے کہ سرسوں کا دانہ رائی کے دانے سے بھی بھگوان کی پوجا ہوتی ہے ایک سو ساٹھ تولے میں اس میں ورڈن کیا گیا ہے ایک لاکھ رائی کے دانے ہو جاتے ہیں اب ایک سو ساٹھ تولے کا کلو بنا لینا کتنا بنے گا اتنا ایک سو ساٹھ تولے میں ایک لاکھ رائی کے دانے ہو جاتے ہیں سرسوں سے پوجن کرنے پر ستر پراست ہو جاتا ہے سرسوں کے دانے سے پوجن کرنے پر سترو بلکل پراست ہو جاتا ہے آرہر یا سمی کے پتوں سے بھگوان شنکر کی پوجا کریں اس سے انیک انیک پرکار کی بادہ ہیں دور ہو جاتی ہیں اسلوک نمبر 58 58 لکھا ہے ورڈن کیا گیا ہے مریچی سمببہ پوجا سترو ناسکری سمرتہ کالی مرچ سرسوں یعنی رائی ان سے سترو کی کوبھابنا ہے اس کا ناس ہوتا ہے آرہر کی نام دلشہ ہوا آرہر آرہر کے پھولوں سے بھی بھگوان شنکر کی پوجا کریں تو نانا سکھ کری تمام پرکار کے سکھ چل کر کے آ جاتے ہیں اس میں کوئی سنسے والی بات نہیں لکھ مانم تکشپانام سرنو پرتہ منی سورا ایک لاکھ پھولوں سے بھگوان مہادیب کی جو پوجا کرے گا بھگوان شنکر اس کے بھندار پر دیں گے اس کے اوپر بہت پرسند ہو جائیں گے ایک لاکھ پھسپسے بھی بھگوان کی پوجا کرنے کا بیدان بتا گیا ہے اور پھر چمیلی کے پھولوں سے بھی بھگوان کی پوجا کمل کے پھولوں سے بھگوان کی پوجا سرسوں کے پھول سے بھگوان کی پوجہ کنیر کے پھولوں سے بھگوان کی پوجہ ہے ملکہ کے پسپوں سے بھگوان کی پوجہ اور تل کے پسپوں سے بھگوان کی پوجہ کی جاتی ہے تو اس سے بھگوان بھولے نہ تو عطی پرسند ہو جاتے ہیں تو یدی ہو جائے تو یہ جرور کر لیجیے گا لکھائیں مہا پاتکجم دکھم تک چھڑان نشتی دروہوں بھگوان مہادیو گھور سے گھور بڑے سے بڑے مہا پاتکوں کو بڑے سے بڑے پاپوں کو دور کر دیتے ہیں سنکر پرسند ہو جائیں تو کس پرکار کی کمی رہ سکتی ہے آنسو تو سے تم اب ڈردانی آنسو تو سے سوپ اب گردانی آنسو تو سے تم اب گردانی آنسو تو سے تم بڑا 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 در آنسو تو سے آنسو تو سے سمی کے پتوں سے بھگوان سب کو آپ پوجیں گے تو یہ کشٹوں کو نیوارن کرنے والا ہے گھر کے دوستوں کو سماپت کرتا ہے سمی کے پتوں سے بھگوان بہت پرسند ہوتے ہیں ملکہ پسمیدتیسریم صبح ترام سباہ تو ملکہ کے پھول سے بھی بھگوان کی پوجا کریں اور ایک بڑی عدود بات کہی ہے جب ہم گرند پڑھتے ہیں تو سمادان ہوتا ہے پرائے لوگ بہت زیادہ ایسا بولتے ہیں کہ مہادیب کے اوپر تلسی من چڑھ آئیے زیادہ طرح سے بولتے ہیں لیکن یہاں میں ایک پرمان آپ کو دے رہا ہوں سری سمہہ پران ردر شنگیتا سرشٹی خند ادھیائے نمبر چودے اور سلوک نمبر اٹھائیس جس میں اس پشت تلسی چڑھانے کی بات کہی ہے مہادیب کے اوپر کیمرہ لگا سکتے ہیں درلہ کے یہاں میرے گرنت پر دیکھئے اس میں لکھائیں بھکتی مکتی پھلم تسیا تلسیا پو جائے دیدی اس میں وڑنے ہیں کہ یدی مہادیب کے اوپر بھگت تلسی چڑھاوے گا تو سنسار کی سبی بستویں اور دنیا چھوڑنے کے بعد بھگوان شنکر اسے مکتی جرور دے دیں گے اتنی بڑی مہم آئی ہے اٹھائیس نمبر کا اس لوگ ہے میری اگلی رکھی ہوئی ہے بھکتی مکتی پھلم تسیا تلسیا پو جائے دیدی جو بھگوان مہادیب کی پو جائے تلسی کے پتوں سے کریں گے تلسی منجری تو چڑھائی جاتی ہے پردوس میں تو پوجہ پوری نہیں ہوتی ہے مہادیب کی جب تک اس کے اوپر تلسی منجری نہ چڑھائی جائے پردوس کی پوجہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کالت تل نہ چڑھائی جائے یہ تو میں نے بہت بار بہت بار باتیں بتا چکا ہوں آپ کو اور اور میری بیانشویٹ نررثک بات بینہ بجنیک بات نہیں کرتی ہے ہم نے ایک اسٹاگرام پر کوئی ویڈیو ڈال دی کہ سوان پالنا ٹھیک نہیں ہے اس کو روٹی دینا ٹھیک ہے اس کو روٹیاں دیجئے اس کو پالی احمد تو آج کی یوہا پیڑی ہے سب چیزوں کو مانتی نہیں ہے بہتوں کے بات اچھی لگتی ہے بہتوں کو نہیں اچھی لگتی ہے اب نہ لگے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہم تو پرمانت بات تو کہیں گے ہی اس ورنے ہمیں بھیجائی اس کے لئے تو بھکتی مکتی پھلم تسیہ تلسیاں پوجیے دی یدی ارک پسپئی پردابشا کب جکب بھار کہستہ تھا اکوا کا پھول تلسی سمی پتر اور کربیر آنی وئی گرمات کربیر کہتے ہیں کنیر کے پھول یہ ہے بھگوان سفکو وطپ یہ ہے بھگوان شنگر بڑے خوص ہو جاتے ہیں بھگوان بہان دیتے ہیں یس دیتے ہیں اور سب سے آنند کی بات ہے سانتی دے دیتے ہیں روگوں کو سمات کر دیتے ہیں یدی کوئی بیماری پھیلی ہے روگ سمات نہیں ہو رہے ہیں روگوں چاٹنا کانیے کربیر آنی وئی کرمات کنیر کا پھول شنکر کی اوبا چڑھانے سے روگوں کی نیبرتی ہو جاتی ہے تلسی چڑھانے سے سنسار کی وستویں مرتو کے سمی پر پاو میں کانٹا لگے اتنا بھی کشنا بھکتی مکت ہو جاتا ہے اتنی بڑی مہیمہ وعنیت کی گئی ہے اس گرندھ میں تھوڑا جوم کر کے دکھاؤ نا یہ تو پورا پیج دیکھ رہا ہے پتہ نہیں لگ رہا اسے یہ لگاو یہاں سے یوں لگا دو اسے بھکتی مکتی پھلم تسیاں تلسیہ پو جے دیا دی ہو سکتا آپ اپنے موائل میں بھی ڈالو گے اس میں گوگل پہ اس میں آپ لکھ دیں سیو مہا پوران ردر شنگیتہ سرشٹی کھنڈ ادھائی نمبر چودے اور اس لوگ نمبر اٹھائیس یہ اس لوگ نکل کے آ جائے گا سائد دیکھ لے گا آ جائے گا بالکل گوگل نے دنیا کبجے میں کر رکھی ہے پس میں سنسکٹو ہندی دونوں لکھ دینا تو اس میں ہندی میں بھی اس کا ارث نکل کے آ جائے گا دیکھ لے نا ایک بار تو تلسی پتر سے پوجن کرنے پر بھوگ ایو موکش دونوں پرابتہ ہوتے ہیں ایسا سود سونکشیوں کو سنا رہے ہیں بھگوان بیاس لکھ رہے ہیں تو بڑے آنند کی بات کہی گئی ہے جو آپ بھگوان کا جب کرتے ہیں تین لاکھ جب سے منورت پرابتی چار لاکھ جب سے بھگوان شنکر اتی پرسند ہو جاتے ہیں پانچ لاکھ جب ہو جانے پر شیفت صرف سمپوڑ منورتوں کو پورا کر دیتے ہیں جن لوگوں نے دس لاکھ مہامر تمجھے منتر کا جب کر لیا ہے انہیں سنسار کی سبھی بستویں پرابت ہو جاتی ہیں چوبیش نمبر کے شلوک میں ایسا لکھا ہے پنچمم چا یدان لکچم بھلم یا شت سنسیم پھر لکھا ہے انہیں نیوت منترینہ دس لکچے پھلم بھویت مہامر تمجھے منتر دس لکچم دس لکچے وڑن ہے اس پر اس میں وڑن کیا دس لاکھ مہامر تمجھے کا دس لاکھ جب کرنے سے منش سبھی پرکار کے پھلوں کو پرابت کر لیتا ہے یہ باتیں میں اس لئے سنا رہا ہوں منتر بھگیان کے اوپر پوری سردھا بنی رہے کل میں نے آپ کو نیویدن کیا تھا کہ پھویا کا پورا پھل تب ملتا ہے جب چاروں گٹنا ہے چاروں چیزیں ہمارے جیوان میں جس میں تنسی روزاکشو بھی ماتھے پرچندن بھی جب اور بھگوان کا پھوزن چاروں چیزیں ہوں تو ہم جیسے لوگوں کو بھگوان نے اسی لئے بھیجا ہے کہ سمان کو یہ جانکاری دیتے رہے ہیں ہم جیسے لوگ یا جور سے یہ بات آپ کے بیچ میں رکھتے رہیں گے تو آپ چدریں اڑانے کے لئے پیر پیغامبر پر نہیں جائیں گے جروت ہی کیا پڑے گا آپ حنمان جی کو صندور چڑھائیے میا کو چنوری چڑھائیے آنند اپنے تو گرند بڑے عدوت ہیں بہت عدوت ہیں کیا سندر وڑن کیا کہ پوجا میں جو بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے آرتی اتارتے ہی اس کی پورتی ہو جاتی ہے جمائی آ جائے واس ہی آ جائے جب کرتے ہوئے بیچ میں آپ بول گئے ہیں تو وڑن کیا گیا ہے کہ اس میں آپ بھگوان کی آرتی جرور کریں پوجا پوری تب ہی مانی جاتی ہے تب بھگوان کی آرتی اتاری جائے اب پوچھا گیا ہے کہ آرتی کتنی بار ہو مانی چاہیے کتنی بار آرتی گھومائیں تو اس کا بھی برڈن کیا گیا ہے ادھیائے نمبر تیرے ہے ستر اکتر باتر تیتر اور چوہتر ان اس لوکوں میں بھگوان کی آرتی کا ہی برڈن کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ چودے بار آرتی گھومائیں پیروں کو چار بار نابی منڈل کو دو بار مخ کو ایک بار اور پورے سریر پر سات بار کم سے کم چودے بار تو آرتی گھومیں اور زیادہ بھی یدھی آپ گھومائیں لیتے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں یعنی چودے سے کم نہ ہو یہ نہیں کہ آپ نے بھر جلائی اور پھروسے یوں گھومائی اور رکھ دی کم سے کم چودے بار کہاں لکھائیں لکھائیں پادیوش چطور بار اس پاس لکھائے اکتر نمبر کا اس لوگ ہے پادیوش چطور بار یعنی پیروں میں چار بار گھومائیں دوئی کرتو نابی منڈلے بھگوان کی نابی کے اوپر دو بار گھومائیں کتنا ہو گیا چار اور دو چھے ایک کرتوے مکھے ایک بار مکھ کے اوپر گھومائیں کتنا ہو گیا سات پھر لکھائیں سب تکرتو سروانگ ایوہی پورے سریر کے اوپر سات وار گھومائیں تو سات پلس سات برابر چودے ہے ایسا ورڈن کیا گیا تتو دھیانم یتھو یکتم وی کرتا منتر مورتم بھگوان کے سنمک کھڑے ہو کر منتر جب کریں استطی کریں جو بھی آپ سے کچھ آتا ہے وہ ہے جرور بولیں بھگوان کے سنمک کھڑے ہو کر کے اگل بھگل والوں کو نہ دیکھیں یہ تو پرائے لوگ مندر میں گاتے ہیں تو مندر میں جا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈوسی پڑوسی ہمیں جاننے پہنچاننے والا کوئی ہے کہ نہیں اور بھگل میں ان سے بات کرتے رہتے ہیں بہتوں کو تو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ بھگوان نے آپ پوسا کون سی پہنی ہے مندر میں آپ چار گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مندر میں جتنی دیر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سمیں مندر میں آپ کے اور آپ کے بھگوان کے علاوہ کوئی تیسرا گناہ ہی نہیں چاہیے اور جب راستے میں آپ جاتے ہیں مندر کے لیے تب بھی چنتن بھگوان کا ہی ہونا چاہیے ایک رامان میں بڑی سندر چھوپائی ہے جب مندر کی طرف آپ جائیں تو اس کو گنگن آتے ہوئے جائیے بیویشن کے پرسنگ میں گھو سوام جی نے لکھا ہے دیکھے ہو جائیے چرن جل جاتا دیکھے ہو جائیے چرن جل جاتا ہر دنک جول سے بگ سوپ داتا دیکھے ہو جائیے چرن جل جاتا ہر دنک دول سے بگ سوپ داتا دیکھے ہو جائیے چرن جل جاتا ہر دنک دول سے بگ سوپ داتا دیکھے ہو جائیے چرن جل جاتا ہر دنک دول سے بگ سوپ داتا دیکھے ہو جائیے دیکھے ہو جائیے ہاتھ کونی تک پام گھٹنے تک اور موہ میں کھلا یہ پانچ ہیں ایک بھوجن کرتے سمیں اور ایک بھگوان کا درسن کرتے سمیں یادی مندر میں باہر کئی نل کی بیوستہ ہے کھلا کر کے ہاتھ کونی تک دھوئیے پام گھٹنے تک دھوئیے اور پھر اندر پرویس کیجئے بھگوان کا درسن کر کے پرکمہ ضرور کیجئے یہاں پر ورڈ نے تتہا پردکھنام کوریا سنکر جی کی اندر سے مندر سے پرکمہ آدھی لگتی ہے لیکن باہر سے پوری لگتی ہے پرکمہ اور ورڈ نے یہ بھی ہے کہ پرکمہ دھیمے دھیمے لگائیں کہ کیسی چال ہونی چاہیے ساتھ میں مہینے میں گربنی ناری کی جو چال ہوتی ہے وہ چال ہونی چاہیے دھیمے دھیمے لکھنا ہے تتہا پردکھنام کوریا سیوہ سینچا سنئی 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 یعنی دھیمے 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 بہت لوگ تو دوڑتے ہوئے گاتے ہیں جیسے کوئی گھوڑا دوڑ رہا ہے تو اگلے بار پر گھوڑے ہی بننا پڑے گا سنئی سنئی دھیمے دھیمے پردکھنا پرکمہ دھیمے دھیمے تتہا پردکھنام کوریاں سیوہ شاچا سنئی سنئی دھیمے دھیمے پچھتر نمبر کا اس لوگ ہے نمسکارا ستتہا کوریاں بھگوان کو پرنام کیجئے دیوتاں کو پرنام کرنے کا بھگوان شنکر کو جب پرنام کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں یہ انگوٹھا اوپر ہوتا ہے بھگوان کو وہ ماتا جی کو پرنام کرتے ہیں تو اس پرکار سے یہ اس کو یونی مدرہ کہتے ہیں ماں کو ایک بار اس طریقے سے پرنام کیا جاتا ہے اس طریقے سے درگا ماں کو بھگوان مہادیو کو پرنام کرتے ہیں تو دونوں انگوٹھے ایسے آپس میں اس کو لنگ مدرہ کہتے ہیں تو دونوں انگوٹھے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو بھگوان کو پرنام کر کے پھر یہاں لکھا ہے کہ ماتائیں پنچانگ پرنام کریں اور پرس لوگ ساسٹانگ پرنام کریں کوئی بھی کتنا بھی پوجت ہو ناری کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی لمبے لیٹ کر پرنام نہ کریں کیونکہ ناری کے بکش کا جو بجن ہے وہ دھرتی سین نہیں کر پائے گی وہ رو پڑے گی کبھی آپ گووردن شری گراج جے گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو ماتائیں جب دندبتی پرکمہ کرتی ہیں تو چھاتی کے بھر لیٹ کر کے نہیں کرتی وہ کمدے کے بھر لیٹ کر کے کرتی ہیں گرانتے میں تو لکھائیں کہ اتنا بڑا اپراد ہے یدی کوئی ناری چھاتی کے بھر جمین میں لیٹ کر کے سوتی ہے کیکئی ماتا نے کرود کیا تھا چھاتی کے بھر وہ گری ماں کیکئی آجدیا آنات ہو گئی ناری کو کبھی بھی چھاتی کے بھر جمین پر نہیں لیٹنا چاہیے دھرتی ماتا اس کے اس بجن کو سین نہیں کر پاتی ہے ارے جو گرانتوں میں جو باتیں لکھی ہیں مہا پرسنوں کے انوہبوں میں یہ بات ہیں اور جس بات کو سویم مہادیب کہہ رہے ہوں تو اب بتائیے وہ بات کتنی بجنیک ہو سکتی ہے بیسے بھی گرب میں جب سنتان ہوتی ہے تو ناری کی جیب بہت کچھ کھانے کے لیے مانتی ہے جب گرب میں سنتان ہوگی تو مٹی کھانے کو مانگے گی لپسی کھانے کو مانگے گی سموسا کھانے کو مانگے گی چاہو مین کھانے کو مانگے گی میں تو لکھی لکھائی بات بول رہا ہوں آپ کو انوہب ہوگا زیادہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا تو اس سمیں جبہا کے اوپر بہت بھاری سائیم کی ضرورت ہوتی ہے گرب میں سنتان آوے سور است کے بعد ان مت کھائیے راتری کو کبھی کھلے کیسوں سے مت سوئیے اور گربنی ناری پاموں کو بھنگا کر کے رات کو نہ سوئے اس سے ہونے والی سنتان کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے دیان سے سنیے وہ ماتہ ہیں جن کے گھر میں بہو ہیں اور جن کو بچہ ہونے والا ہے اصلی چندن مل جائے تین ہزار روپیہ کم سے کم کیجی آئے گا کلو اس کو پانی میں ایک سو گرام لکڑی چندن کی ڈال دیجئے اور راتری کو سوتے سمیں یہ موسم بہت زیادہ بڑی آگیاں کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی ہے نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ بڑی آفائیدے بند ہوگا ناری کے لیے وہ ہے اس سے بچے کے انگ پورے کے پورے نکل کر کے آئیں گے اس کی ہائٹ بڑے گے اس کا سرین بھی سندر ہوگا سوڈول ہوگا اور آنند کی بات یہ ہے کہ ناری کو بھی بچے کو جنم دینے میں کشت نہیں ہوگا یہ تو مہتما یاگ اولک نے اپنا